بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو آج میں آپ کو ہمیپیکسی کی ریمیڈی امیگڈالیس پرسیکہ کے بارے میں انفرمیشن دوں گا یہ ایسے لوگ جن کو ناک سے جن کا سمیل کا حساس ختم ہو گیا ہو ان لوگوں کے لیے بہت ہی اہم ریمیڈی ہے اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ اسے ہم کون سی پٹنسی میں استعمال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اسے ہم کون کون سی سائن اور سیمٹم محسوس ہوں اس میڈیسن کو ہم استعمال کر سکتے ہیں یہ تمام انفرمیشن میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا تو میرے آپ سب سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو انڈ تک لازمی دیکھیں میں ہوں ڈاکٹر اومر اور آپ کو اپنے چینل ہمیوٹیک میں خوش حامدید کہتا ہوں اس پرسیکہ اسے ہم نوزمیا سمیل ڈی سارڈل یا آل فیکٹری ڈس فنکشن کے کیس میں ہم استعمال کر سکتے ہیں سمیل کا حساس ختم ہو چکا ہوتا ہے تو ان لوگوں کے لئے بہت ہی اہم ریمنٹی ہے اور اس کے حساس اگر کسی کو مائنڈ سے لیٹڈ جو ہے اور اس دیزیز کی وجہ سے وہ سمیل کا حساس ختم ہو گیا ہو یا اس سے لیٹڈ سمیل کا حساس کسی اور وجہ سے بھی ختم ہو گیا ہو ان تمام کیسز کو یہ بہت اچھے طریقے سے ریکور کرتی ہے تو آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ جسم کے مختلف عذاب میں اس میڈیسن کو کون پرسس آئیوں سمیٹرم محسوس ہوتے ہیں تو اس سے ہم استعمال کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ یہ کون سے ڈیزیز میں ہم استعمال کر سکتے ہیں کس طرح اثر کرتی ہے یہ تمام انفرمیشن میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ میڈیسن جو ہے مگڈالس پرسی کا یہ جسم میں اثر کس طرح کرتی ہے تو جیسے ہم تو جیسے ہم کوئی چیز سمیل کرتے ہیں جو اس کے ملیکلز ہوتے ہیں انہوں کے ہاتھ ریسپٹر کے ساتھ جو ارٹیٹ ہو جاتے ہیں اور وہ جو ریسپٹر ہوتے ہیں اس smell کے ملیکلز لے کے ہمارے مائنڈ میں جاتے ہیں اور اس کے بعد ہمیں احساس ہوتا ہے کہ آیا اس جو smell ہے یا میک ہی ہے یا کس طرح کی ہے اس کے بعد ہم try to احساس آیا ہمیں کہ اس چیز کی جو smell ہی آ رہی ہے لیکن ایک smell دوسرے smell سے مختلف ہوتی ہے تو یہ جو smell کا حساس ہے ہم کو جو حساس لیتے ہیں وہ ہمارا mind جو کہ ہمارے جو receptor ہوتے ہیں ہماری nose میں تو ان receptor جو ہمارے mind میں لے کے جاتا ہے تو اس کے ذریعے ہمیں جو ہے نا ایک smell کا حساس آتا ہے اور اس میں جو ہم پہشان کر سکتے ہیں کہ یہ کسی چیز کی اس چیز کی یا کسی جو بھی ہم smell کرتے ہیں اس میں ہم classification جو ہے نا وہ کر سکتے ہیں تو اس طرح یہ جو مارے نوز پہ نا نوز پہ اثر کرتی ہے اور اس کے علاوہ اگر او بھی میڈیسن ہے جو ہمارے نوز پہ جی کو smell کا حساس قطم ہو لیا ہو تو اس میں جو میسن اثر کرتی ہے اگر کسی کو آپ میں سرجری کی شکائط ہو سرجری چیز نہیں کروائی ہو یا اس کے ساتھ ہر کسی کو ڈائیپٹیز کا ایشو ہو اس کی وجہ سے نا کنگو جو نوز کا smell کا حساس قطم ہو لیا ہو اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو ایسے لوگ جو کسی تیز جو ہے نا کیمیکل فیکٹری میں جو نا کام کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے نوز کی جو smell ہے وہ حساس قطم ہو گیا ہو یا پھر کسی نے جو نا کی جو ہٹی ہوتی ہے اس کو اپریٹ کروایا ہو تو اس کی وجہ سے کسی کے جو ہے نا smell کا حساس جو ہے وہ ختم ہو گیا ہو بلڈ پریشر کی جو زیادہ میڈیسن لینے سے اگر کسی کو یہ حساس ختم ہو گیا ہو اس کی وجہ سے یہ جو ہے نا حساس ختم ہو گیا ہو تو یہ ایک مختلف جو کے پیچھے جو ہے نا وہ وجہات ہوتی ہیں کہ آیا ہمارے نوز کی جو ہے نا smell کا حساس کس وجہ سے جو ہے نا وہ ختم ہو گیا ہو تو یہ جو ہم نے کہتے ہیں میڈیسن جو نا مکڈالس پرسی کا ہے یہ ہمارے مائنڈ کے اگر کسی کو dysfunction ہے اور اس کی وجہ سے کسی کو smell کا حساس ختم ہو گیا ہو تو اس کے لئے یہ میڈیسن بہت ہی اچھا پر کرتی ہے اس کے بعد ہی میڈیسن جو ہے نا ہمارے موہ میں بہت ہی اچھا اثر کرتی ہے ایسے لوگ جن کو ناکس smell کا حساس ختم ہو گیا ہو تو اس کے ساتھ ان کی جو چکھنے کی حصہ ہے اس میں بھی تھوڑی سی جو ہے نا وہ کمی واقع ہو جائے ہوگی ہو تو ایسے لوگ جب بھی وہ کسی کوئی چیف کھانا کھانا کو ٹیسٹ کریں تو ان کا جو ٹیسٹ ہے وہ بہت زیادہ جو ہے نا وہ ان کو اچھے طریقے سے وہ میڈیسن نہیں کر پاتے کسی بھی کھانے کو کسی جگہ جب وہ جاتے ہیں کسی بھی پارٹی یا دین میں تو ان کے جب وہ کھانا سامنے رکھتے ہیں تو اس میں بھی وہ کسی چیز کو ٹیسٹ نہیں کر پاتے تو خانا تو وہ خالی ت ہیں لیکن ان کو ذاکہ جو ہے نا ان کے دنے کی حصوح نا وہ ٹھیک ہوتی ہے تو نائے کھانا چکنے کی حصوح نا وہ ٹھیک ہوتی ہے تو اگر کسی کو یہ دولوں سمٹم میں کمی واقعہ ہو رہی ہے تو اس میں یہ میڈیسن بہت ہی اچھا اثر کرتی ہے اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو یہ میڈیسن آنکھوں پر بہت ہی اچھا اثر کرتی ہے ایسے لوگ جن کو رات کو جب بھی وہ پڑھنے کے لیے پیارتے ہیں یا پھر روشنی میں جاتے ہیں تو ان کو ایک فوٹو فوبیا کا سمٹم دیکھنے میں آتا ہے تو جیسے وہ روشنی میں جاتے ہیں ان کی آنکھوں میں چلن اور پانک جو ہے نا وہ ایک خوریزہ ٹائپ جو ہے نا وہ چلنے کا احساس شروع ہو جاتا ہے تو صبح کے وقت اگر وہ سوچ کی روشنی میں جائیں تو ان کی جو آنکھوں میں نا ایک چلن کا سمٹم جو نا وہ دیکھنے میں آتا ہے تو اکثر کار ایسا سٹوڈن میں جو نا وہ دیکھنے میں آتا ہے کہ جیسے وہ رات کو پڑھنے کے لیے بیٹھتے ہیں تو ان کی آنکھوں سے جو ہے نا اور ایک پانی لائک جو ہے نا وہ خارج ہوتا ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ان کو ایک روشنی سے جو نا کیسے ایک الرجی ٹائپ جو ہے نا سمٹم دیکھنے میں آتا ہے اور صبح جب وہ باہر نکل دیں ہیں سورج کی روشنی میں تو ان کی آنکھوں میں ایک جلن ہوتی ہے اور ان کو جو ہے نا وہ آنکھیں اچھے طریقے سے سورج کی روشنی میں جو نا وہ کھولنے کا آتا ہے تو اس کیسے میں بھی یہ میڈیسن جو نا بہت ہی اچھا روپلے کرتی ہے بہت اچھا اثر کرتی ہے سٹامک میں اس کے خاص سمٹم نہیں ہیں یہ بہت ہی ریئر ایم ڈی ہے اس میں جو پیشنٹ ہے اس کو سٹامک پالی جن میں جو ہے نا ایک بونٹنگ اور جی مطلعہ اس طرح کے سمٹم جو ہے نا وہ پیشنٹ کو دیکھنے میں آتا ہے اس کے کوئی خاص سمٹم نہیں ہے یا کیشو اور سمیل جو ہے نا اس میں ڈس فنکشن ہو گئی ہو تو اس کیسے میں بھی یہ میڈیسن بہت ہی اچھا روپلے کرتی ہے نا کی کارٹیلیج بھی یہ میڈیسن اثر کرتی ہے اور اگر کارٹیلیج کی وجہ سے اگر کسی کو سمیل کا احساس قتم ہو گیا اور خاص طور پر مائن میں جو ہے نا کسی چوڑ کی وجہ سے انجری کی وجہ سے یا کسی جو ہے نا ایک ڈیزیز کی وجہ سے کسی کو سمیل کا احساس قتم ہو گیا تو اس کیسے میں یہ میڈیسن بہت ہی اچھا روپلے کرتی ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس میڈیسن مگڈالس پرسی کا کونسی پوٹنسی میں استعمال کریں تو یہ بہت اچھے ایچھے زلگ دیتی ہے تو اومیپیتھی کی میڈیسن مگڈالس پرسی کا اسے ہاں میں کیا پوٹنسی میں استعمال کرنے چاہیے اور کیا پوٹنسی کو لینے کا طریقہ یہ ہے کہ اگر کسی کو اس طرح کے سائنو سپٹمز زیادہ ہیں تو وہ ٹوانٹی ٹرابز استعمال کر سکتا ہے پوٹنسی کو کم ہے تو وہ ٹوانٹی ٹراب جو ایک استعمال کر سکتا ہے اور اس کو مجھو لینے کا طریقہ ہے وہ خانہ خانہ کے بعد हاف جو کپ ہے وہ نیم کرنے پانے لے اور اس میں وہ ٹراب جو ایک ٹوٹنٹی ٹرابز یا ٹین ٹراب جو ایک حدا جو ایک ایک استعمال کر سکتا ہے اومیپیتھی کی میڈیسن مگڈالس پرسی کا کس میں استعمال کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ یہ سمیل جو اینا ڈیساٹر اس کے قسم میں بھی استعمال کر سکتے ہیں یا آل فیکٹری ڈیس فنکشن یہ تمام ایک ہی ڈیزیز کے مختلف نام ہیں ان میں استعمال کر سکتے ہیں یا پھر اگر کسی کو وہ سوج کی روشی میں یا رات کو جب وہ پڑھنے پہ آتا ہے اس کو فوٹو فوبیا لائک جو اینا وہ سمٹم دیکھنے میں آتا ہوں یا کسی کی نا کی کارڈیلیت جو اینا وہ کسی کی وجہ سے جا کسی بھی ریجن سے ٹیمیل ہوگی ہو اس میں انفلامیشن ہوگی ہو تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی تو میرے ویڈیو کو شیئر کریں چینل کو سسکرائب کریں میں ایسے ہی روز ڈیزیز لیٹر ٹھومیپیتھی کی ویڈیو جو اینا ملاتا رہتا ہوں تو اگر کسی نے میرے چینل کو سسکرائب نہیں کیا تو وہ پلیس سسکرائب کر لیں اور ساتھ بیل آئیکار کو لازمی دوائیں تاکہ نئی آنے والے ویڈیو کے بارے میں آپ اپ ڈیٹس آ سکتا ہوں اگر کسی کی کوئی قاری ہی ہے تو وہ نیچے میرے ڈسکرائب میں دیئے کے نمبر پر میسے دکھا سکتا ہے میں کوشش کروں گا کہ اس کو اس کی ڈیزیز سے لیٹر گوانا وہ میڈسین تجویز کر سکتا ہوں تینکیو اللہ حافظ